السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ساتھ فروکس کے ڈیزائن جو کہ میں نے خود گھر میں تیار کی ہیں یہ وائٹ کلر کی فروک ہے سادہ نیٹ میں نے اس کے اوپر لگائی تھی پرنٹڈ اور یہ دیکھیں یہ اس کے اندر میں نے ایک پلیٹ ڈالیا ہے یہ میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہی ہوں کہ اس فروک دیکھیں ہر سال اب بچے جو ہیں وہ بہت جلدی لمبے ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ بعد میں اس پلیٹ کو کھول کر اس فروک کو لمب بھی کر سکتے ہیں کیونکہ بندہ اتنی محنت کر کے ڈریسز تیار کرتا ہے اور پھر وہ ہر سال بچوں کو چھوٹے ہو رہتے ہیں تو میں نے یہ آئیڈیا نکالا تھا اچھا اس کے ساتھ میں نے دو ہیرونٹ خریدی تھے اور ایک ہیرونٹ کے جو پھول ہے وہ میں نے فروک کے اوپر لگا لیے اور ساتھ میں میں نے یہ ہیرونٹ اس طرح سے یوز کیا ہے تو آپ بھی یہ آئیڈیا یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی فلارز اچھے سے بننے میں اچھا سا ہیرونٹ آپ بزار سے خرید سکتے ہیں اچ فلار کا ٹیٹوریل بھی میں اپنی ویڈیو میں دکھا چکی ہوں اگر آپ دیکھنا چاہے تو آپ دے سکتے ہیں اس فروک کو میں نے سٹائل میں بنایا ہے کہ میں نے سرکل کٹ کیا ہے ٹھیک ہے یہ پورا ایک سرکل میں نے کٹ کیا تھا اور سرکل کے درمیان میں سے سرکل نکال کے میں نے اس کو ادھر باڈی کے ساتھ اٹیج کر دیا ہے اس طرح سے اس فروک کے نیچے آپ کو کچھ زیادہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی گی جب آپ سرکل کٹ کر کے لگائیں گے تو فروک خود پہ خود پھیل بھی آئی گی اور بہت پیاری لگی گی آپ نے جس اس کے نیچے تار والی پیکو کروانی ہے اچھا نیچے میں نے اس کے سادہ سمپل وائٹ کپڑا لگا کے تھوڑی تھوڑی سی کین کین کی فریل لگا دی ہے تو فروک خود پہ خود پھیل گئی ہے تھرد نمبر پہ یہ ہے جی پنک کلر کی فروک بلکل سادہ بریزے نیٹ میں نے یوز کی ہے اچھا اس کا گھیرہ میں نے کافی بڑا بنایا ہے اگر آپ بڑا گھیرہ بنائیں گے اور ڈبل فریل لگائیں گے نیچے تو پھر آپ کو کین کین لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی فروک خود پہ خود پھیل جاتی ہے اس کی بیک سائیڈ پہ میں نے ڈبل بو لگائی ہے اور بو کے اوپر میں نے موتی لگا لیا ہے یہ اس کا فرنٹ سائیڈ ہے اور فرنٹ سائیڈ پہ میں نے یہ بہت سمپل سی بنائی تھی برڈے کے لیے بہت امرجنسی میں بنائی تھی یہ دیکھیں اس کے جو شولڈر ہیں ان پر بھی میں نے فریز لگا لی ہے بازو لگا کے ان کے آگے بھی فریز لگا لی ہیں تو بچوں کے ساتھ فریز والی فروک کافی پیاری لگتی ہیں اور بیڈز میں نے اس کے نیک پہ ایک ایک کر کے لگا لیا ہے تو یہ ہے تو بلکل سادہ ساد میں نے بنا بنایا ہیر برنٹ خرید لیا بس اگر چاہیں تو وہ والا ہیر برنٹ بنا بھی سکتے ہیں تھرد نمبر پہ یہ بھی بہت سادہ سی ہے یہ میں پس ایک چھوٹا سا فینسی پیس بچا ہوا تھا تو میں نے اس کے ساتھ سلک لے کر اور امریلہ کٹ کر کے میں نے یہ دو گھیرے کٹھے کر کے لگا لی ہیں اور پلاسٹک کتار والی پیپو کروا لی ہے بہت سمپل اور سادہ سی ہے اس کے سلیوز کی اوپر میں نے فریل کٹ کر کے اس طرح سے لگا لی ہے تو آپ ساتھ میں میں نے یہ ایک سادہ بوہ بنائی ہے اور ایک اس طرح سے ساروالی بوہ بنا کے ایک ہیر بینڈ بھی بنا لیا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے بچوں کے لیے بچے بچائے پیسوں سے بہت اچھی فروگ بنا سکتے ہیں یہ فروگ بھی بہت ہی زبردست ہے پینی بھی بہت پیاری لگتی ہے میں نے بہت امرجنسی میں تیار کی تھی تقریباً آدھے گھنٹے میں میں نے اس کو بنایا تھا یہ اس کی اوپر ڈبل ب اس طرح سے آپ نے بنانا ہے نہ کوئی آپ کو پیکو کی ضرورت پڑی گی اور نہ ہی آپ کو اس کو موڑنے کی ضرورت پڑی گی اوپر میں نے یہ ڈبل بڑی بوہ لگا دیا ہے وہ کے درمیان میں میں نے وائٹ بیڈ لگا دیا ہے اور جو میں نے سٹرپس لگائی ہیں ان کے اوپر بھی میں نے اس طرح سے وائٹ بیڈ لگا دیا ہے میں نے بہت امرجنسی بھی پٹھائی تھی میں نے گروہ کے ساتھ لگائی تھی اس لیے اب یہ ایک دو گھر بھی چکے ہیں لیکن آپ اس کو سوئی سے پکا کریں کیونکہ ب بطر رف یوز کرتے ہیں تو جو کپڑے ہیں وہ اس طرح سے بہت جاتے ہیں میں نے آدھے گھنٹے میں تیار کی تھی بہت جلدی تیار ہوتی اور پہنے میں بہت پیاری لگتی ہے میں آپ کو اس کی اپنی بیٹی کی پکچر بھی اس میں شیئر کروں گی آپ ضرورت دیکھئے گا کہ یہ پہنی بھی کیسی لگ رہی ہے اچھا اب نیکس فروک کی طرف آ جاتے ہیں یہ میں نے ابھی اس ایٹ پر ریسنڈی تیار کی ہے سمپل میں نے فریلز کٹ کی ہے فریلز کی میں نے پی کو کروالی ہے بی بی پی کو اور اور بی بی پی کو کروانے کے بعد میں نے سمپل ان کو اس طرح سے باکس پلیٹس ڈال کر ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج کیا ہے اس طرح سے آپ جتنی لمبی فروک کو کرنا چاہیے آپ اسی دنی لمبی فریلز لگا سکتے ہیں پی کو آپ نے پہلے کروانی ہے اسی طرح سے میں نے پیٹی کی اوپر ہی فریل رکھ کے اس طرح سے چونر ڈال کر اس کو اٹیج کر لیا یہ میرے بچی بچائی لیسز تھی جو کہ میں نے اس کی پیٹی کی اوپر لگائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں میں نے باریک جو کپڑا ہے کٹ کر کے تقریباً دو دو انچ کا ان پر بھی پیکو کروا کے میں نے سلیپس کے ساتھ بھی یہ فریل لگا لیا اور پیچھے میں نے ربن کی سمپل باندھنے کے لیے پیٹی سی بنا دیا یہ میری لاز پروکے جی اس کا جو گھیرہ ہے اس کی مین بات ہے اوپر سے تو یہ سمپل میں نے ستارو والا کپڑا لگایا ہے پہ وازو بنائے ہیں فلار بنا کے لگایا ہے اس کا ٹروریل بھی میں نے اپنے چینل میں آپ کو بتایا ہے شورٹ پیڈیو میں اچھا اس کا جو گھیرہ میں نے بنایا اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں نے اس کے کتنے گھیرے بنائے سب سے پہلے میں نے اس کا یہ والا گھیرہ بنایا پھر دوسرا نیٹ کا لگایا پھر سلکا لگایا پھر میں نے اورگینزا کا گھیرہ لگایا اور سب سے لاز میں میں نے شمیت کا گھیرہ لگایا جس کے اوپر میں نے گھیرے لگانے کا مقصد یہ تھا کہ کافی پھیل کے آئی تھی اور اس کی جو فریلز ہیں وہ ان کی خاص بات ہے کہ میں نے رفل دو پٹے کی جو کٹنگ آپ کو فریلز چکھائی ہیں نا یہ بلکل سیم ویسی فروک ہے اور رفل کٹنگ کر کے آپ ان کی اوپر سیم اس طرح سے کٹ کر کے لمبائی کی سیار پہ فروکس پہ لگائیں تو بہت خوبصورت سی فروک آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں یہ ساری فروکس آپ کو ایزی لگیں گی بنانے میں آسان لگیں گی یہ کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ